بھی اللہ ہی سے مانگی اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر دے دینا جبرائیل کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا لہذا ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نات ہے نا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے یہ بھی شرکی الفاظ ہے فرشتوں کو آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے وہ ٹھیک ہے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتیں صحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں جو ہم پڑھتے سلام علیکہ یون نبی یون نماز میں لیکن ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے آپ نے فرشتوں کو نہیں بگارنا یہ اسی طریقے سے ہے کہ اے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے اے ہوئی ہے اے کانی شریف ہی ہے ٹھیک ہے تو نہ جبرائیل کو بگار سکتے ہیں نہ میکائیل کو بگار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں نوٹ اٹال تو یہ حدیث میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث تین عقیدے کلیر کرتی ہے علم الغعیب کا عقیدہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا عقیدہ تینوں کے تینوں عقیدے جو انہوں نے فراد پہ مبنی ہیں ان کے اور جو جائز اس کی صورتیں مہم مانتے ہیں اس پہ آپ علم الغعیب پہ میں نے دو لیکچر دیئے ہیں مسئلہ سکس اے اور سکس بی سکس اے علم الغعیب